اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں ہمارے چینل سرینگ مشن ٹکس ٹکس بائی عمر آج میں ویڈیو بنا رہے ہیں جنومی 5002 کی جس میں سلائی ہے اور یہ دیکھیں زگزگ ہے ڈیزائنی پیکو ہے اور اللہ کے سارے آپشنز ہے اور یہ اس کے جو ہے یہ اسٹیچنگ ایجسمنٹ کی اپشنز ہے بٹنز ہے ان کو گھما کے ایجسز کریں گے جب لائٹ بلنک ہوگی لائٹ جلے گی تو یہ ورکنگ کریں گے پیس کرنے سے دیکھیں لائٹ جلتی ہے یہ دیکھیں ہی ورکنگ کریں گے ہمارے بٹنز اور یہ سارے اس کے آپشنز ہیں یہ اوپر اس کا بابن وینڈنگ سسٹم ہے اس میں یہاں پہ بابن لگ جائے گی ہماری اور یہ داغہ دالنے کا طریقہ کار بھی آپ دیکھنے داغہ یہاں سے جائے گا یہاں سے پاس پروو ہوگے تھرٹ یہ دیکھیں یہاں سے راؤنڈ کر کے یہ داغہ یہاں سے ہم اس میں لپیٹ دیں گے اور اس کو پھر اندر پوش کر دیں گے جب ایک سیٹر دبائیں گے تو مشین ہماری جوہے لوک ہو جائے گی اور جوہے خالی بابن وینڈنگ ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ بابن وینڈنگ ہو رہی ہے ہماری مشین لوک جب اس کو دوسری طرف کریں گے تو مشین ورکنگ میں جائے گا اگر یہ اندر کی طرف پوش ہوگا تو مشین ورکنگ نہیں کرے گی مشین لوک رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا اس کے بعد یہ دھاگا جو لگانے کا ترکہ گا رہا ہے نیچے یہ رکھا ہم نے بابن کو ادھر یہ کٹ بنا گا ہے کٹ سے دھاگا یوں کرکے دیکھیں گے پاس درہ ہو جا گا یہاں سے اور اوپر کا جو دھاگا ہے وہ یہاں سے دیکھیں یہ لگا ہے ادھر ہم نے یہاں سے جایا گا ادھر سے یہاں سے نیچے جایا گا یہاں سے یہ اوپر گم گیا اس کے بعد کنڈی ہے ویل کو گمانے سے جو کنڈی میں دے گئے یہ دھاگا یہاں کٹ سے اندر ہو جائے گا اس کے بعد یہ دھاگا اس ہک میں جائے گا اور فرنٹ سے اس ہک میں جائے گا اور فرنٹ میں اس نیڈل کا جو سراخ ہوتا ہے دھاگا جو دالتے ہیں جیپنیس مشینوں کا وہ فرنٹ سے دالتے ہیں فرنٹ سے جو ہم دھاگا دال دیں گے اس کے اندر یہ دھاگا چلا گیا ہمارا یہ دھاگا لگ گیا ہے ادھر اور اس ویل کو گھومائیں گے دیکھیں جیسے عام مشینوں میں تھریڈ اوپر آجاتا ہے اس طرح ان جیپنیس مشینوں کو تھریڈ بھی یہاں سے اوپر آجاتا ہے اب میں آپ کو اس کا چیچنگ ریزلٹ اور سلاحی وغیرہ کرنے کا طریقہ کا وہ بھی گائیڈ کرتا ہو سلاحی کے لئے یہ بٹنز ہوتے ہیں یہ اس کو دبانے سے دیکھیں جہاں بلک کرے گی لائٹ وہ ہی فنکشن جو ہمارا ورکنگ کرے گا اب دیکھیں ہم نے ون پر رکھتے ہیں اس چیچنگ پر شیچنگ کے لئے ایکسیلیٹر کو دبائیں گے اوٹو ایجسمنٹ ہوتی ہے اس کا اوٹو سٹنگ ہوتی ہے سائز کی یہ دکھا گیا یہ سلاحی ہوگا اس کی سلاحی کا ریزلٹ آگیا اس کا اب میں آپ اس کا زگزگ کا ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں یہ زگزگ پہ لے گئے ہمیں دیکھیں مشین ہماری زگزگ کرے گی یہ دیکھیں آپ اب یہ زگزگ کی چوڑائی دیکھیں اب اس کو اگر ہم نے اور چوڑا کرنا ہے اس کو پریس کیا لائٹس بلنگ ہوگا اس کو ہم سیون پہ لے جائیں گے اب یہ زگزگ ہماری مشین اور چوڑا کر دے گی یہ دیکھیں یہ چوڑا زگزگ ہوگی ہمارا پہلے باریک تھا اب یہ چوڑا ہوگی دیکھیں آپ اب یہ دیکھیں اس سے جو ہے نا یہ ہم ڈیزائن کو یا سلائے کو قریب ہو دور کر سکتے جب لائٹس بلنگ کرے گی تو ہماری جو زگزگ کی جو لینکت ہے وہ ہم قریب ہو دور کر سکتے اوپر بٹن بٹن جو وٹ کیلئے ہوتا ہے نیچے بارے لینک کے لئے ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے وہ قریب کر دیا اب ہمیں کوئی دوسرا ڈیزائن برانا ہے جیسے یہ ڈیزائن برانا ہم نے اس کو سلیکٹ کر دیا لائٹس بٹن پہ ڈیزائن پہ دے گیا یہ ڈیزائنگ ہو رہی ہے اور بلکل ایسا کمپوریز مشینوں کو جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بلکل ہنڈر پرسن ریزلٹ ہوتا ہے بلکل فائن ریزلٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا ریزلٹ بہت خوبصورت ڈیزائنگ کر رہے گی اب دیکھیں اب ہمیں میکسنگ کرنی ہے ہم نے ہی ڈیزائن کو سلیکٹ کیا دبایا دوسرا ڈیزائن کو سلیکٹ کیا اس کو دبایا سینٹر والا بٹن جو یہ ریڈ والا ہے یہ میکسنگ کے لئے ہوتا ہے اور رائٹ سائٹ پر ریڈ بٹن کارنر والا جو ہے رکھ بڑھلنے کے لئے ہوتا ہے ڈیزائن کار دیکھیں ہم پہلے ماں کو میکسنگ کر کے دکھاتا ہے پھر ماں کو رکھ بھی بدل کے دکھا ہوا دیکھیں میکسنگ کو یہ بٹن جو ہے یہ والا ڈیلیٹ کرنے کا ہوتا ہے جس سے ڈیزائن ڈیلیٹ ہو جائیں گے جو بھی ہم نے سلیکٹ کیا تھے اب ہم نے یہ ڈیزائن سلیکٹ کیا یہ ڈیزائن سلیکٹ کیا تین ڈیزائن ہم نے سلیکٹ کر دی جو دیکھیں ہمارے تین ڈیزائن جو ہے مشین اب اکھٹے تین ڈیزائن بنائی گی میکسنگ کریں گے جیسے کرتے پہ اور شلوہ کمین میں یا بلوشن ڈریس پہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے میکسنگ کے ساتھ مشین آٹو میکسنگ کرے گی ہے دیکھیں میکسنگ والی ڈیزائن ہو گئے اب ہم ڈیزائن کا رخ بدلی کریں گے ہم نے دیکھیں یہ ڈیزائن کو ہم نے سلیکٹ کیا ریڈ بٹن رائٹ سائٹ کورنر والا جو ہے اس سے ہمارا رخ بدلی ہوگا اور سینٹر والا جو ریڈ بٹن ہے اس سے ڈیزائننگ میکسنگ ہوگی جو دیکھیں آپ ڈیزائن کا رخ بدلی ہوگیا اور بھی کوئی صاف سے پروفیشنل سیچنگ پروفیشنل ریزائن ہوگا اس مشین کا یہ دیکھیں آپ اب میں آپ کو آگے اس کا جو ہے وہ پیکو اور آور لکنگ بھی کر کر دکھاتا ہوں پیکو کے لئے ہم نے یہ فوٹ کھول دیا اکثر لوگ یہ بس سلیپر ہوتے ہیں اکثر لوگ یہ بس سیمپل سادھا پیکو کا فوٹ ہوتا ہے جیسے اب ہم سادھا سیمپل فوٹ لگا رہے ہیں پیکو کا یہاں سے یہ لگ جائے گا یہ دیکھیں گے اس کو یہاں پہ لگا ہے ہم نے فوٹ کو الکا سے نیچے یہاں پہ ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کا پیکو کا ریزلٹ بھی بلکل جائے نا ہنڈر پرسن ریزلٹ ہوتا ہے جیسا لوگ چاہتے ہیں نا بلکل صاف پیکو کا ریزلٹ اور فائن ریزلٹ اور بلکل آسانی سے پیکو ہو جاتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پیکو کا ریزلٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیکو کا ریزلٹ ہو رہا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں یہ دیکھیں کہ پیکو کا ریزرڈ آگیا ہے آپ کو سامنے اب میں آپ کو اس کا اور لکنگ ہی کر کے دکھاتا ہوں یہ پیکو کا فوڈ اٹھا جائے ہم نے یہ سلپر پر اور لکنگ کا فوڈ لگ جاتا ہے اور لکنگ کا فوڈ ہم نے لگا دیا اس میں مشین ہماری جو یہ اور لکنگ کرے گی یہ دیکھیں کہ دو کو پروگم نے لگا ہے سرکتا ہے یہ زگ زگ پر رکھ دیا مشین کو ہم نے اور یہ دیکھیں یہ مشین ہماری اور لکنگ کر رہی ہے اور لکنگ کے رجل دی بھیلکل فائن ہوگا میں کپڑا کی نتال اگر آپ کو دکھاؤ گا یہ دیکھیں آپ کی مشین اور لکنگ کر رہی اور بھرکل ایزی لی کر رہی ہے اس کے لئے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی آپ کو بٹن اوپریٹ کرنے چاہیے اور لکنگ کے لئے یہ ہے کہ تھوڑی لینک بڑھا دیں آپ تھوڑی زمبائی بڑھا دیں ڈیزائنگ زگ زگ چیز تو اس سے یہ ہوا تھوڑا اور لکنگ تھوڑا کھلا کر کے ہوتا ہے پکو تھوڑا خریف پر کر ہوتا ہے ہر چیز یہ اگجیسمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ ورکنگ ایکوڑیٹ ہوگی آپ یہ دیکھیں آپ یہاں یہاں لکنگ کر دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ